تلاقوں کی شرع بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر صرف زبان کی بدتمیزی پر صرف زبان کی بدتمیزی پر تلاقوں کی شرع بڑھ چکی ہے بھائیو اپنے اخلاق سے اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو ماں باپ کا دل جیتنا ہے بین بھائیوں کا دل جیتنا ہے اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ بیوی کی ذمہ خانن کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے بین بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ میرے رف کی قزم تم چھپ رہنا سیکھلو عزت تمہارے قدموں میں آکے گرے کی جواب نہ دو چھپ ہو جاؤ اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لاکر کھڑا کرو تمہارے قدموں میں آکے اللہ عزت کو گرائے کی اولاد کو عزت دو اولاد کو عزت دو ان کو ٹائم دو پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گئے تین سال کے بچے کو سکول میں دھکا دے دیا آیا ترچوشن والی کے پاس بھیج دیا وہ خود اپنے مزے کی ہے تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی میں نے ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو ان پر ایس ماباپ ہونے کی ایسی دھونس مجھ جمعو آج کل اولاد نافرمان ہے آدھا قصور ماباپ کا ہے آدھا اولاد کا ہے یہ وہ شفتت اور وہ محبت رو ٹائم نہیں دیتے اس سے آگے بعد خراب ہو جاتا ہے اور ایک بڑا حساس موضوع ہے رشتہ اناتوں میں اولاد کی ریائت کرو اپنی اولاد کی پسند نا پسند کا خیال کرو ان پر مسلط مت کرو اولاد سے کہتا ہوں کوٹ کی شادیاں نہ کرو عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں زندگی اور چیز ہے عشق معشوقی اور چیز ہے اپنے ماباپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو لیکن ماباپ سے کہتا ہوں اگر کئی بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں تو اللہ کے واسطے اس کی ریائت کرو اس کو گائے بھینستہ بناو جس کلے نال مرضی جا کے بان چڑھو انسان ہے جانور نہیں ہے انسان زندگی جس نے گزارنے اس کی ریائت کرو اس کی ریائت کرو اولاد سے کہتا ہوں ایسے لاب میریج گرر فرنڈ بوائی فرنڈ ہمارا کلچر نہیں ہے یہ ہلاکت اور تباہی کا راست میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحب زادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ تیہ ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے خبر آ چکے ہیں جگریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئیں اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہاں نہیں کی کا انشاءاللہ ہاں تو ہو چکی ہے انشاءاللہ ہاں کیوں نہیں کی آپ کو سبق سکھانے کی ہمیں شریعت سکھانے کی گھر تشریف لے گئے فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کرنا جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہے ہو چکا ہے آسمانوں پر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کہ ہاتھ میں دی جائے گی پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دوں ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں ماں پہ وہ زبردستی کر دیتی ہیں کتنے بچے سسک سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتی ہیں بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو دین پڑھو نبی کی زندگی پڑھو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انکار کرنا تھا کیا خیر آج کل کی شریف بچی بچاری چھپ کر کے کہتی تھی کہ جی جی میں ماں پہ ہو دی مرضی تو فاطمہ جسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے کہیں گی نہیں وہاں سے اقرار ہی تھا لیکن ہمیں پیغام دینا تھا سکھانا تھا کہا یا رسول جیسے ہاں آلی جاؤ لوگوں کو بلا پھر لوگوں کو بلا پھر آپ نے نگاہ پڑھا ہے پھر رستی ہوئی بلا کر رکھا آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دی رہا ہے بھائی اللہ کے باستے اپنی قومی زندگی سے نکلو رواجی زندگی سے نکلو پنجاب کی زندگی پتھانوں پر زندگی بلوچوں کی زندگی سندھیوں کی زندگی یہ بکت ہیں ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی نبوت والی زندگی نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے ہماری عورتوں بھی سکھی ہمارے مرد بھی سکھی ہماری اولاد بھی سکھی تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں اس کے انشاءال